بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٌ یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ ترا قرآن رہے الٰہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیری کرم پہ ہم کو یقین ہے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سمات فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے مولاِ قیم ساڑھی سب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ ساڑھی بخشش اور نجات دذریہ بنائے جس طرح آج اللہ تعالیٰ دے اس خوبصورت کار اندر مل بیٹھے ہیں اللہ اس حاضری دی برکتنال قیامت والدن حضور دے حوز کوسر دے کٹھے ہیں فرمائے جنت الفردوس دے آباغہ اندر اللہ کٹھے ہیں فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام دے خشبودار ہتھا جو اللہ جامع کوسر نصیب فرمائے تمام قسم دی حمد و سنا بڑائی کبریائی اپتائی بادشائی اور شہنشائی اللہ تعالیٰ دی ذات اکدس دے شیعان شاہ نے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازک ہے سب نو کھلان والا سب نو پلان والا سب نو بگڑی بڑان والے بے شمار درود السلام انگین لا تعداد بے حد و حساب درود السلام آقائے دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے جو ساڑے سب دے رہبر بن کے آئے رہنما بن کے آئے مقتداء بن کے آئے اور پیشوا بن کے آئے اللہ اس محبوب روزہ پاکت کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرات حمد و صلاح اور حدیع درود و سلام تو بعد احالیان چار جڑینوں اس بات دی مبارک بات پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے توانو حمد اور تفریق بخشی تو سی اللہ تعالیٰ دا خوبصورت کر بڑھایا اور مزید جتنا کام جاری اور باقی ہے اللہ تعالیٰ دے اندر مزید آسانیہ پیدا فرمائے ایسا جذبہ ایسا شوق اور ایسا ذوق نصیبہ غالے میں مل دے ورنہ بہت سارے لوگ جنہ دا پیسہ کھس رے کھا گئے پندہ تے لگ گیا میراسیاں تے لگ گیا ٹھیٹھنا کھاڑیاں تے لگ گیا رچ کتے دیا لنائیہ تے پیسہ لگ گیا الحمدللہ تعالیٰ اللہ نے حمد بخشی توفیق بخشی توڑا پیسہ اللہ دے کرتے لگ گیا روزی اور رزق ہر انسان دی ضرورت ہے اس تو بغیر چارہ گزارہ نہیں ہے میرے اور تسانسارے اندر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جتے اللہ تعالیٰ کو لو آخر دیا پلائیاں منگ دے سن او تھے نبی پاک دنیا بھی پلائی اور دنیا دی ہے حسنا بھی منگیا کر دے سن اللہ اکبر بخاری شریف دی روایہ حضرت انس راوی نے فرمایا آئے اکثر اصلا سنے آئے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگا اندر انتیا کر دے اللہ دی بارگا اندر دعا کر دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار مال کے کائنات کو لو دنیا دی پلائی دا سوال کر دے آخرت دی پلائی دا سوال کر دے دنیا دی خیر دا سوال کر دے آخرت دی خیر دا سوال کر دے اللہ جی دنیا اندر بھی خیر اتا فرما آخرت اندر بھی خیر اتا فرما دنیا دی حسنہ اتا فرما آخرت دی حسنہ اتا فرما اور عذاب جہنتوں محفوظ سرما میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد اللہ پاپ دنیا دی خیر مگیا کر دے دنیا ہر انسان دی اللہ نے ضرورت مڑائی ہے اس ضرورتنوں پورے آگر رواتے کوئی کچھ کر رہے آئے کوئی کچھ کر رہے آئے کوئی کچھ کر رہے آئے کوئی ملازمت کر رہے آئے کوئی دکان چلا رہے کوئی فکری چلا رہے کوئی زمینہ چلا رہے اپنی دنیا دی خیر واسطے اللہ 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 حضرات وجہ فرما چار یار بیٹھن گے نا ایک بندہ اپنا دکھڑا سنائے گا یار میں ایوی کم کیتا نہیں چلیا میں ایوی کاروبار کیتا نہیں چلیا ایک بندہ بولے گا کہنے یار تنو میں کم دا سنا او دے جو اولا بڑا ہے اولا بڑا ہے مطلب کی بے ایمانی دے چانس بڑے نے توکھے دے دو نمبری دے چانس بڑے نے آتنو میں کم دا سنا او دے جو اولا بڑا ہے حضرات اینا اولے اب یہ چکرہ جنا پیا کرو رسکے حلال کمان کھان دی کوشش کرے یا کرو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اللہ پاک نے قرآن بڑا ہے تاکہ امت رو پتا چل جائے اللہ پاک لو کی مگنا ہے کی میں مگنا ہے ربنام آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا وقینام عذاب النار اللہ اکبر کبیرہ کچھ راستے کاروبار دے طریقے یار یار ندستائے دوست دوست ندستائے رشتہ دار رشتہ دار ندستائے اے کاروبار کر لے بڑا منافع ملے گا اے کم کر لے بڑا فیدہ ملے گا اے کم کر لے بڑا فیدہ ملے گا اللہ 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 حضراتِ گرامی دنیا دی پلائی واسطے دنیا دی خیر واسطے دنیا جمع کرنواستے کوئی کچھ پیا کردہ ہے کوئی شرک پہ آ کر دائے کوئی طاگے پہ آ بن دائے کوئی کڑے پہ آ پان دائے کوئی قبرتے دیوے جرا رہے نہ نائے نہ چکرچ پہنڈی ضرورت کوئی نہیں اللہ پاک دا قرآن قرآن نبی پاک دا فرمان پڑھ اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا اللہ رزق حلال بھی عطا فرمائے گا ایسے عمال عرض کرانگا جڑے عمل کرنالاللہ روزی برکت کر دائے جڑے عمال کرنالاللہ روزی بھی عطا کر دائے حضراتِ گرامی توجہ فرماؤ سب تو پہلا عمل استغفار یاد کر لو کیڑا عمل استغفار اللہ تو معافیاں منگنا اللہ دے سامنے التیار کرنا کہ مولا ساڑے گناہ ماف کر دے ایک گناہ ما دی نحوصت روزی اندر رکابت بان دیئے گناہ ما دی نحوصت دی وجہ تو بندہ رزق تو بھی محروم اندائے تجدو اللہ پاک گلو معافیاں منگیں گا اللہ کو توبہ کرے گا اللہ کو استفار کرے گا اللہ معاف کر دے گا اللہ جدو معاف کر دے گا پھر اللہ روزی بھی رستے کھول دے گا اللہ 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 تاکے اللہ دا قرآن کہندہ ہے استغفیر ربکم انہو کانا غفارا اللہ پاک دا قرآن دے لگا کے سننا نبی پاک دے فرمان دے لگا کے سننا اللہ 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 جناب سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہو دا سمان میں بارش بند ہو گئی ایک دن کہندے آو جی بارش منگ نواستے بار چلئے بار جا کے استغفار کر کے واپس آگئے استغفار کر کے واپس آگئے اسے پوچھے حضر جی دعا تے کیتی کوئی نہیں استغفار کر کے واپس آگئے ہو جناب عمر فروق نے حوالے دے تورتے ریفرنس دے تورتے قرآن پڑیا استغفرو ربکم انہو کانا غفارا اللہ پاک دا مافیاں منگیا کرو اللہ بڑا بخشنہار اللہ بڑا میروانے اللہ 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 یرسل السماع آلیکم مدرارا و یمددکم بی اموال و بنین جدو اللہ معاف کر دے گا اللہ رحمتہ دے دروازے کھول دے گا یمددکم بی اموال و بنین اللہ ذل جلال پاک بیٹے بھی عطا فرمائے گا رزق بھی عطا فرمائے گا کی کرو گے استغفار اللہ تو گناہ دیا مافیاں منگ لوگے جدو مال کے کائنات کرو مافیاں منگ لوگے اللہ معاف کر دے گا پھر مافی تو بعد اللہ ذل جلال بیٹے بھی عطا فرمائے گا رزق بھی عطا فرمائے گا اپنے مال کے کریم تو منگ دا ریا کر ادیرات اٹھ کے مافیاں منگیا کر اپنے گناہ دے استغفار کریا کر اللہ اکبر قبیرہ امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے بیٹے نے حدیث بڑھا رہے نے ایک آن والا آیا ہے آکے کہندہ حضرت جی انہیں سال ہوگے شادی کرائی نو اولاد نہیں ہوئی فرمائے استغفار کرے آکر استغفار کرے آکر اوہ چلا گیا ایک اور بندہ آ گیا ہے کہندہ حضرت جی ساڑھے علاقے اندر بارشاں بند ہوگی یہاں فصلہ تباہ ہو رہی ہیں جنور مر رہے ہیں کہ دعا کر دے ہو فرمائے جاؤ سارے رل کے استغفار کرے آکر اللہ رحمتہ کر دے گا دینے کا منی چلے یا میں بڑا ٹینشن ویچ ہوں بڑا پریشان ہے فرمائے جا جا کے استغفار کر شاگرد سن کے حران ہوگے وہ فلان آیا بارش واسطے آیا استاد جی نے استغفار دسیا فلا بندہ اولاد دی دعا کرانا آیا ایمان استغفار دسیا فلا بندہ روزی رزق واسطے آیا ایمان استغفار کیا ساری بیماری ہیں دیکھ کوئی راج ہے کیا ساڑھے شہر کوئی کوئی نسخہ رہ گئے کہنے جی سوالتے کریے نا کہنے استاد جی ایمان صاحب فلان بندہ آیا تو ساہ استغفار دسیا فلان آیا تو ساہ استغفار دسیا فلان آیا تو ساہ استغفار دسیا کہنے ساری بیماری ہیں دیکھ کوئی راج ہے ایمان صاحب نے فرمایا بیٹا میں کولوں نہیں دسیا میں قرآن پڑھ کے دسے آئے قرآن پڑھ لو سورت نو سورت نو انتیسوہ پھارائے فا قل تستغفیرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا اپنے مالک تو استیفار کرو بڑا بخشنہار مولا اللہ رحمتہ بھی بارشاں بھی برسائے گا اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا اللہ رسک بھی عطا فرمائے گا یمددکم بی اموال و بنی و یمددکم بی اموال و بنی و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا اللہ رحمتہ بھی برسائے گا مافیاں مانگیا گروہ مافیاں مانگیا گروہ اللہ 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 مافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونے آن مافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونے آن اللہ 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 حضرات و جفنہ اوزران گن گن دساں کی خطاوہ ہوئے کیڑیاں گن گن دساں کی مولا خطاوہ ہوئے کیڑیاں ہائے واجگی اصادی تو حنیر اللہ سونے آن واجگی اصادی تو حنیر اللہ سونے آن تو مافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونے آن اللہ اکبر کبیرہ مافیاں مانگیا گروہ اس کریم تو تر لے پایا گروہ اس کریم تو مافیاں مانگیا گروہ جس مالک دائلان استغفروا ربکم انہو کانا غفارا یرسل سماع علیکم مدرارا اللہ واللہ جنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں اپنے مالک انہو منایا کر اپنے اللہ دیتر لے پایا کر اب دی رات اڑھ کے سعیدے پہ جایا کر چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرے بندہ ہاں بی بی تو بھی اللہ نو پکاریا کر چنگی ہاں یا مندی ہاں مولا تیرے بندی ہاں چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں اوندے اوندے ہو گئی سانو دیر اللہ سوڑے ہاں اوندے اوندے ہو گئی سانو بس دیر اللہ سوڑے ہاں تُو مافی ہاں دے کہلنمج تیرے اللہ سوڑے ہاں اللہ اکبر قبیرہ حضرات میں نصحہ پہلا دے سیائے پہلا جلدیات کرنو اللہ تُو مافیہ منگڑا اللہ تستیفار کرنو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات دا ٹی میں ایک مسجد اندر جان لگے نمازہ ہو چکی آنے مسجدہ خادم دروازہ بند کر رہے آئے فرمایا آج بھی منو تھوڑی جی نماز بھی پڑھنی ہے میں تھوڑا جارام بھی کرنا ہے چاپ بھی مندے دو میں تعلیٰ لادے ہونا کرنا ہے نہیں ٹیم ختم ہو گیا چلو گفتگو چڑھ رہی ایک بیس چڑھ رہی ایک بندہ آیا نانبائی روپیاں پکانوالا بورچی آیا کہنڈا جی کی مسئلہ ہے امام صاحب نے فرمایا یار میں نماز بھی پڑھنی ہے تو کچھ آرام بھی کرنا ہے بزرگ مند ہی نہیں پہ کہنڈا جی میرے نال آؤ آرام دی جگہ بھی دے آنگا مسلح بھی ملے گا حضرت انتدام بھی ملے گا میرے نال آؤ وہ نال لے گیا جا کے مسرہ لگایا نماز بڑھائی امام صاحب نے کی نوٹ کیتا ہے اے بندہ نان پکانوالا روٹیاں لانوالا کلچے لانوالا رات نوٹھے آئے نال آٹا گھنے آ نال آٹا گھر رہے آئے نال پڑھ دائے استغفیر اللہ پیڑے کرنا پی آئے نال پیڑے کر دائے نالے کہندہ ہے استغفیر اللہ روٹیاں بڑا ہلا پی آئے نالے روٹی کردہ نالے کہندہ ہے استغفیر اللہ صبح ہوئی نا جان لگے امام احمد بن حمل کہنے لگے بیلیا ایک سوال کرنا چاہنا اجڑا تو عمل شروع کیتا ہے استغفیر اللہ والا استغفیر اللہ دیا کوئی برکتہ بھی بیکھی آئی کوئی استغفیر اللہ دیا بہارہ بھی بیکھی آئی کہندہ سوڑے او میرے او مہمانوں تنو کی دسائی دیا کی بہارہ بیکھی جدو دا عمل شروع کیتا ہے لہرہ بیرہ ہی ہوگی اللہ نے کمییں ہی دور کر دی تھی یعنی استغفیر اللہ دی برکتہ انہیں کیا کوئی موٹی موٹی گلہ دا سنے کی دسائی میں جو رب کلو منگی ہے میرے مالکیں میں نے سوئی اتا کیتا ہے اچھا کہندہ ایک تمنا رہ گی ہے کدھے او بھی پوری ہو جائے گی ایک تمنا رہ گی ہے کدھے اللہ او بھی پوری گھر دے گا کہندہ او کیڑی ہے امام صاحب امام احمد بن حمل انہوں نہیں پتا امام احمد ہے انہیں سمجھے ایک مسافر پر دے سیئے انہیں کیا جناب کیڑی تمنا رہ گی کہندہ امام احمد نو ملندہ بڑا شوق امام احمد بن حمل رحمت اللہ امام احمد نو ملندہ بڑا شوق کدھے تیللہ اے بھی شوق پورا گھر دے گا کدھے اللہ اس اپنے نیک ولینل بھی ملاقات کرا دے گا اللہ اللہ امام صاحب تھوڑا جے مسرائے فرما بلیا میں نو امام احمد کہندے نے میں ہی اللہ دا فقیر بندہ امام احمد میں ہی اج تیرا مہمان بنوالا امام احمد یہ تے اللہ پاک نے سبب لایا اللہ پاک نے موقع بڑا دیتا اللہ پاک نے سبب لا دیتا میں تیرا مہمان بڑ گیا میں نو امام احمد کہندے نے اللہ واللہ قرآن کی کہہ رہے آئے استغفرو ربکم انہو کانا خفارا اللہ اللہ حضرات و جفما عزرا یرسل السماء علیکم بدرارا و یمددکم بی اموال و بلیل و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا اللہ رحمتہ دین بھارشیں بھی برسائے گا اللہ کترہ دین حمد بھی عطا فرمائے گا اگر کوئی بے اولاد سر رہے آئے استغفار دا وظیفہ شروع کر دے ہو اگر کوئی تنگ دس غریب سر رہے آئے استغفار دا وظیفہ شروع کر دے ہو انشاءاللہ لہرہ بیرہ ہو جانگیاں میرا مولاد کرم کر دے ہوئے گا اللہ اللہ اگلی بات نہیں سلو روزیاں دے روزیاں دے رزق دے رزق برکتا کیلے ہوندھیا میں اللہ اللہ قرآن کی گہم لائے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَا مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَسِبْ اللہ دی ذات اللہ دا پروسہ تقوی پرہیزگاری وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تنگیوں سے نکلنے کے رستے بنا دے گا اللہ تنگیوں سے نکلنے کے کی مطلب ہے کیسے نیا تنگیا کاروباری تنگیوں سے ماشی تنگیوں سے کریلو تنگیوں سے محاملاتی تنگیوں سے رزق تنگیوں سے حالاتی تنگیوں سے اللہ اللہ جیڑا بندہ تقوی تیار کر جائے پریزگار بن جائے گناہ تو اپنا دامن بچان والا بن جائے وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهُ يَجَالَّهُ مَخْرَجَامُ وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهُ يَجَالَّهُ مَخْرَجَامُ جیڑا بھی اللہ تو در جائے گا اللہ تنگیوں سے نکلندے رستیں بڑھا دے گا کی تی اللہ پاک نے فرمایا وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهُ يُقَفِّرَانُ حُسِيَاتِهِ وَيُوزِمْ لَهُ عَجْرَانُ جیڑا تقوی اختیار کرے گا اللہ بھی خطاو ماف کر دے گا اللہ بھی اکمی اکجی ماف کر دے گا وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهُ وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهُ يُقَفِّرَانُ حُسِيَاتِهِ اللہ بھی خطاوات مافی دے کلم پھر دے گا اللہ اللہ لوگ تقوی اختیار کر لو میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو خطبہ دہا کر دے خطبہ رشاد کوئی خطبہ عیدہ خطبہ جمعہ دا خطبہ نکاہ دا خطبہ کوئی خطبہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تن جگہ تو کم بز کم قرآن پڑھ دے جتے تقوی دی تعلیمیں یا ایوہ الناس تقو ربکم یا ایوہ اللزین آمن اتقو اللہ حق تقاتی یا ایوہ اللزین آمن اتقو اللہ وقول قولا صدیدہ اے لوگو سچ بولنے والے صحیح گفتگو کرنے والے بن جاؤ صحیح کھرے مسلمان بن جاؤ چھوڑ دیو دو نمریاں چھوڑ دیو بد پریزیاں کھان پین دے معامل اندر پریز والا راست تیار کرے یا گروہ ہر معامل اندر پریزگار بن جاؤ اللہ اللہ جیڑا بندہ پریزگار بن جاندہ ہے اللہ انہوں اوٹھو رزق دیندہ ہے جی تہو جا وہم وغمان یوندہ یرزق من حیث لا یا قصد اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم وغمان بھی عوضہ وہم وغمان بھی جتھے میں اللہ اوٹھو رزق اتا کر دین مالک کائنات کلو روزی اصل کرنا چاہن دیو نا رزق اصل کرنا چاہن دیو نا اللہ 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 آو لوگوں میں عمل یاد کرا جاو نبی پاک دے فرمان وزیف یاد کرا جاو اللہ اللہ اگلہ بڑی کم دیا نے اپنے پلے بل کے لے جاؤ ختمہ جمعہ دیا کڑیا بڑی حقیمتی کڑیا دیا اللہ اللہ اگلہ بڑی حقیمتی میں یاد رکھڑا اللہ اللہ حضرات میں دوسرا عمل بیان کی تا اللہ دا تقوی پریز گار بن جاؤ تقوی اختیار بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ساتھی نال سنت کھانا پکایا باہر کسے مقصد واسطے چل پھر نواز چلے گئے دوپیر دا ٹیم ایک چاڑی سائے تھی لینے دستر خان بچھا لیکنے آؤ یار کھانا کھائی تجدو کھانا کھان لگے سامڑ ایک بندہ نوجوان بکریاں چلا رہے ہیں کی کر رہے ہیں بکریاں او بھئی بیلیا بکریاں واریاں اسی روٹی کھان لگیا تو ہی کھان لے کہندہ جی نہیں انی سائم میں تے روزے دار جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا یار روزے ہیں تے مہینہ ہی نہیں کہندہ جی نفلی روزہ رکھے آئے میرا کو نظر دا روزہ سی میں روزہ رکھے آئے کہندہ یار آجا توڑے ابھی جا سکتے کہندہ نہیں جی میں شام تک نبان آئے اللہ تو فی قطع عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے یار دوپیر گرمی عرب دی گرمی تے کام کی ڈا اکھا بکری چرانا کھدی اس بکری پیچھے کھدی او دے پیچھے تینے روزہ رکھے ایڈا نیک بندہ ایدہ امتحان تے لئیے نا پرخی تے صحیح کنہ کو نیک کہندہ یار گالتے سننے گال سنو آگیا جی یار گال لے اینی جو بکری نے ایک بکری میں مول دے دے میرے کھڑو پیسے لے بکری زبا کرانگے اسی بھی کھا لے توں ہی کھا لیں کہندہ جی یہ بکری میری نہیں میں مزدور آدمی میں مزدوری چرار نوکری کر رہ بکری مالک مدین میری بکری لکنے اینی بکری انہیں کوئی شامل گنتی کرنی امتحان لے رہنے انہیں شامل گنتی کرنی تے اینی بکری چی کدی بکری غیب ہو گئی صوبہ آنے نے یار ایک بکری دے دے زبا کرنے یا گوش بڑھانے یا تو ہی کھائی اسی ہی کھا گئے جتو فَأَيْنَ اللَّهُ مَنُوْ اینجِ دے مشورِ دین والے اے دستو فر اللہ کی تھے میرا مالک نہیں ویخ ریا ارشان والا مالک تے ویخ ریا بکری یا دا مالک نہیں ویخ ریا ارشان والا خالق تے ویخ ریا اللہ 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 جناب عبداللہ بن عمر انہا متاثر ہو اللہ پوچھیا یار تیرا بکری مالک کیڑا ہے سارا پتہ پوچھ لیا ادھر جا کے گل پیتی بکری بیش نہیں پر میں خرید آنگا بمائے غلام غلام بھی نال خرید آنگا انہے کہ جناب خرید لو غلام بھی خرید لو بکری بھی خرید لو انہیں پیسے لوانگا جناب عبداللہ بن عمر نے مکمکا کر لیا پیسے ادا کر دیتے غلام بھی خرید لیا بکری بھی خرید لیا اوہ پیچھے پہنچ گئے اوہ بکری تیرا تقوی اللہ پسند آگیا تیرا تقوی سانو بھی پسند آگیا آج تو بعد غلام نہیں آج تو بعد اے اے بکری تُو مزدوری تے نیچ رانیا اے بکری دا مالک تُو آ پہ تے تُو آزاد ہوگئے تُو غلام نہیں میں تیرے پیسے تار آیا میں تیرے پیسے تار آیا تُو غلام نہیں ہے تُو آزاد ہوگیا ہے اے بکری دیا اعتباد کسے مالک دیا نہیں بکری دا مالک اعتباد ہوئے اللہ پاک نے تقوید تُو فات فرمایا اللہ نے تقوید ارام تا فرمایا اللہ 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 میں یتق اللہ یج اللہ مخرج آزاد اے اللہ جا قرآن جے اے قرآن دے موطی نے اے قرآن دے پھول کلیا نے جیڑے میں تیرے دل دے گلدست اندر سجا رہے ہیں تیسرا پویٹ یاد رکھو اللہ دی ذات توکل اللہ دی ذات پروسہ اللہ دی ذات توکل اللہ اللہ مولان مہیدین لکھوی فرمایا کردے سنو پلے خرچ نہیں بندے پنچی تے درویش جنن نو تقوی رب دے او نر رزق ہمیش پلے خرچ نہیں بندے پنچی تے درویش جنن نو تقوی رب دے او نن رزق اللہ پکے امیرین دیندہ اللہ پڑے بندے انو توکل والے انو پکے امیرین دیندہ عزرات سنیے عزرات مالکہ اینا دا قرآن اعلان کردائے من یتوکل على اللہ فہوا حسب جیڑا اللہ تے بروسہ کرے گا اللہ انو کافی ہو جائے گا جیڑا اللہ دی ذات تے توقل کرے گا اللہ دی ذات انو کافی ہو جائے گی جیڑا اللہ دی ذات پروسہ کرے گا اللہ پاک انو کافی ہو جائے گا مطلب کی اللہ انو تنہا نہیں چھوڑے گا اللہ انو مئوس نہیں ہون دے گا اللہ پاک انو ادھ کانڑنی لگن دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل لہ رزق اللہ ختم یرزق تییر تغدو خماسا و تروح بتانا اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی نے فرمایا او میری امت لوگو اشرف المخلوقات انسان سن لو لو انکم تتوکلون علی اللہ حق کا توکل ہی اگر تسی اللہ دی ذات تھی اینج توقل کرو جو توقل کرن دا حق من دا اگر مثال سنو حضور نے فرمایا لَرَزَكَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ تَعْنُ رِزْقَ عطا کرے کما یُرزَكُ تَعِر جمیں اللَّهِ پکھواتے پرندے انُ رِزْقَ عطا کرنے کیوں بھی پرندے ملازمت کردے پرندے زمیدارہ کردے پرندے فیٹریاں لائی پرندے پٹھے لائی ککار خانہ بنائے کچھ سروس کوئی جوب کوئی ملازمت کوچ نہیں رات نو پیٹ پھر کے سوندے نے تے اگلے دن دا کوئی پتہ نہیں کی تھوڑ رزق ملنا ہے دور آنکی دیتے دور ہی اللہ تے سو جان دے نے اسی تے رات سویر دا ناشتہ وی تیار کر کے رات نو سوندے سویر اٹھ کے جا بڑھانی دو دو سویر اٹھ کے ناشتہ بنان آٹھا گنیا چاہی دا اسی تے لمبے لمبے منصوبے بنا کے سوندے آنکی پھر تے پھر دے رات پیٹ پھر کے سوندے نے اگلے دیار دا کوئی پتہ نہیں روزی کی تھو ملنی ہے جی تے اللہ نے رزق لکھے آئے اللہ او اللہ اللہ بندیائی اللہ جنور آن دا کم اڑاری مار رزق تے پچانا میرے اللہ دا کم میں غوصلے چو نکل دینے کوئی پتہ نہیں ایسا کیڑے مربے جانے کیڑے کلے جانے کیڑے باگ جانے کوئی پتہ نہیں او دا کم میں پار مار نا حرکت کرنا اللہ روزی پہی ساڑھا یقین نہیں توکل نہیں اے مسلمان اللہ دی ذات توکل کر اللہ دی ذات پروسہ کر اللہ تو روزی عطا کرے جتھے تیرا وہم و گمان بھی نہیں اللہ پاک تو رزق اتا فرمائے گا جتھے تیری سوچ نہیں جا سکتی لو انکم تتوکلون عل اللہ 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 حضرات گل اللہ دی قرآن دسیاں نبی پاک دا فرمان بھی سلو رحمت کئنات دا فرمان بھی سلو حبیب کبری دا فرمان بھی سلو آپ نے فرمایا رحمت کئنات نے فرمایا من سر رضا ایو برسا تالہ فی رزق ہی و ایو سالہ فی عمر میرے پاک نبی صلی اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ چاندہ اللہ میری روزی فراد کردے عمر دراز کردے جیڑا بندہ چاندہ اللہ میری حیات تیچ برکت پا دے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا امو چائدہ دو کم کریا کرے دو کم نبی پاک نے دستے میں جیڑا بن روزی اندر برکت پا دے گا اللہ حیات اندر برکت پا دے گا اللہ عمر اندر برکت پا دے گا ایک نبی پاک نے فرمایا فالی او برنی والی دی اپنے ماں باپ نا نیکی کرنی اپنے والے دین دی خدمت کرنی فالی اصل رحمہ تی رشتہ داری نو ٹوٹن تو بچان رشتہ داران دا احساس کرنے رشتہ داران دا خیال کرنے رشتہ داری دا پاس کرنے اللہ 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 ماں پیان دی خدمت کرنی تی رشتہ داران پیار کرنے گیڑا بندہ دو کم کرے گا کیڑا کیڑا والے دین خدمت عزت نیکی رشتہ داران چنگا سلو چھوٹی دی بات تو رشتہ داری توڑ کے بیٹھ جانے پھر سالان دے سال گفتگون بات چیز سکے پرا پرا نال نہیں بول وجہ کوئی بھی نہیں اللہ میری تو میں فیصلہ بات دے لکھے تقریر کر گیا میز مان کارسی نے بندہ پیچان میں ادھے وڑھے پر آدھا پش بیٹھا جی ادھا کی آلے میں اگھو جلے جواب دیتا کسے بندے دا نال ہو بھی کوئی بندہ ہے میں کہا یار تیرا ماں جمعہ پر آئے کہندہ ہوئے گا جی تو ایسے وہ ایسے ہون نہیں ہے میں کہندہ جی اب میں مرن او ویروں زمینہ لب جانی ماجم پرانی لب دے پلاٹ لب جاندے نے قل زمینہ مرب کنار لب جانی مرلے لب جاندے ماجم پرانی لب دے اللہ اللہ مکان دکان لب جاندے ماجم پرانی لب دے ویر ویراندے او میان دردی ہم دے ویر ویران دے اور میاں دردی ہوں دے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سیران دے اور ویرو تاجنے ہوں دے باپ سیران دے اور ویرو تاجنے ہوں دے تے ماں وہاں تھنڈیاں چھاں وہاں اللہ 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 حضراتِ گرامی میرے پاک لبی نے فرمایا رشتہ داریاں دا خیال کریا کرو رشتہ داریاں مضبوط کریا کرو رشتہ داریاں پیار کریا کرو ماں دی برادرین پیار کرو باپ دی برادرین پیار کرو سسرال والین پیار کرو اپنی رشتہ داری دا خیال رکھیا کرو فیدہ کی ملے گا اللہ عمر چوی برکت پائے گا اللہ روزی چوی برکت فرمائے گا حضرات اے نسخے جیڑے میں دس رہا نا اے پاکستان چھ بڑے نہیں اے میڈین مدینہ نسخے نے رحمت اے کائنات دے دس مزیفے نے حبیب اے کبریادی یا دسیاں گل لانے پلے بن لو زندگی خرم خوشبودار بن جائے گی اے عمال پلے بن لو زندگی چھ بہار آ جائے گی زندگی چراؤں نہ کہا جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اج کتنے پرانے سال گزر گیا پرانل بول چال باندے اجھ ساڑے منڈے نا مبیل کڑ کے بڑے فخر نہ کہیں میرا نا دھائی ہزار فرنڈ بن گیا ترائے ہزار فرنڈ میرا او چلیا کی کرنی اگلانی فرنڈا بھی لسنو ماجم میں پرانل تیرا بول چالی باندے پانچ ہزار فرنڈے تھے ماجم میں پرانل بول چال باندے پن ہزار فرنڈے مامی دی اولاد نا بول چال باندے چار ہزار فرنڈے چاچے فائدی اولاد نا بول چال باندے کیسی تری فرنڈ لسٹے او مسلمانوں سمجھو اور سوچو اللہ اکبر کبیرہ رشتداری پتا کی چیز ہے ایک نوجوان آیا کہندہ یا رسولہ میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا از نبت زمبن عظیمہ اصبت زمبن عظیمہ بڑا وڈا پاب کر بیٹھا کوئی مافی درستہ مل جائے آپ نے فرمایا اللہ کا اموں کا اے ماں جیوں دیوں چیرہ ڈلہ پہ گیا اکھا نیویاں ہو گیا سوڑیاں ماں موت لے گئی ماں ماں موت نے کھو لیے ماں موت لے گئی اللہ 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 آپ نے اگلا سوال فرمایا کہاں تیری ماں دی کوئی پہن زندہ ہے تیری ماں سی زندہ ہے تیری خالہ زندہ ہے جی یا رسول اللہ میری ماں سی زندہ ہے میری خالہ زندہ ہے آپ نے فرمایا جا جا کے اپنی ماں سی دی خدمت کر اپنی خالہ دی خدمت کر اللہ 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 پاک تیرا گناہ معاف کر دے وے گا اور آپ نے دادا لالو حضور حضور نے کنے رستے دسے نے اس صلح رحمی نو مضبوط کرن ماں نہیں زندہ ماں بھی پہن زندہ ہے عوض نال بھی تمہیں کی کریں گا اللہ پاک تیرے 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 مہربان ہو جائے گا اللہ تیرے گناہ تیرے معافیدہ کلم پھیر دے گا ڈلیٹ کر دے گا تیری خلطی نو تیرے گناہ نو اللہ اللہ اوہ ویرہ ماں نیو لبنی اوہ بند آمان نیو لبنی اے ہو جائی ٹھنڈی تے مٹڑی کی تے بی چھاں نیو لبنی اوہ بند آمان نیو لبنی اللہ والالالا جیٹور گئی قبر اندر اوہ ویرہ ماں نیو لبنی اوہ بند آمان نیو لبنی روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا غما تو سر چھپاون لئی غما تو سر چھپاون لئی کی تے بھی تھا نیو لبنی اوہ بند آمان نیو لبنی جہ دو دلیا ستائیں گی ماں پھر یاد آئے گی ماں پھر یاد آئے گی قبرتے جا 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 روئے گا قبرتے جا جا روئے گا اگو پھر ہاں نیو لبنی اوہ بیراما نیو لبنی جے دور گئی قبر اندل اوہ بیراما نیو لبنی اوہ بند آمان نیو لبنی اللہ واللہ اپنے رشتے داران لبنی خیال کریں گا رشتے داری جا احساس کریں گا اپنے رشتے دار انہوں مصبوط کریں گا ماں دے رشتے داران لباب دے رشتے داران تعلق مصبوط رکھیں گا اللہ واللہ صلح رحمیاں کریں گا رشتے داران پیار کریں گا ماں بہاب دی خدمت کریں گا اللہ تیری روزی اندر بھی برکت فرمائے گا اللہ تری زندگی اندر بھی برکت فرمائے گا رزق کے راستے رزق میں برکت ہوگی کیسے یہ عمل ہے جو قرآن نے بتائے نبی کے فرمان نے بتائے ایک اور عمل صلو اللہ اکبر کبیرہ پیاد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ کہو سبحانہم آپ نے فرمایا رحمتِ قینات نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ فَإِلَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالزُّنُوب آپ نے فرمایا پیدر پہ حج عمرے کرے یا کرو اللہ دے کابے دے مسافر بنے یا کرو اللہ پیسہ دے وے توفیق دے وے لچے کمہ تنا لایا کرو فرزول کمہ تنا لایا کرو اللہ 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 دے کابے دا حج کرے یا کرو عمرہ کرے یا کرو نبی پاک نے فرمایا اللہ گناہ بھی مٹا دے گا تے فقر و فاقے بھی مٹا دے گا کہیں آپ پینڈا چنا رواج ہے فصل آنی ہے تے تھانے تے لانی ہے فصل آنی ہے تے نہیں کوئی لڑائی تیار رکھنی ہے چال بھئی دانے بڑھولیاں چاہ گئے شروع کہیں مامے دی اولاد نہ لڑائی چاچے دی اولاد نہ لڑائی تائے دے پترہ نہ لڑائی کسے نہ کسے نہ پنگا نہیں رکھنے جوڑا چارہ نے آئینے ہوں سارے کیسا تلا دے حضرات اللہ دے وید کسے چنگے کم تلا چنگیاں آدھتا اپنے آپ مفا عمرے تلا آپ حج کر لے آئی عمرہ کر لے آئی اپنی ماں نمرا کرا اپنے باپ نمرا کرا تنو کی پتا غلافِ کعبہ تھام کے تیری ماں تیرے حق دعا کرے گی تیرا باپ تیرے حق اندر دعا کرے گا اللہ تیری قائع پلڑ کے رکھ دے گا اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا اللہ تیری اٹنشنہ دا خاتمہ کر دے گا اے مزہ لے کے ویک ذرا ماں باپ نمرا کرانا الحمدللہ اے صادت مولا نے میرے جیسے فقیر نو عطا فرمائی رمضان دی ستائی سی رات نے اپنے والے دین ہوتھا چاہتے پاک عمرا کرا ہے اس مالک دی توفیقے اللہ نے یہ کمرہ جنب دے باگ بڑھ حضراتِ گرامی میں حدیث سنا رہے ایسا میرے پاک نبیدہ فرمان تابعو بین الحج والعمرہ فَإِنَّهُمَامِ يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالْظُّنُوبِ آپ نے فرمایا میری امت دے لوگو پیدر پین لگا تار بار بار حاجتِ عمرِ کرے آگر ہو اے دنال اللہ گناہ بھی مٹا دیں دیں فقر و فاکے بھی مٹا دیں دیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ گرامی توجل اور سننے آجان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ایک لڑکا بیٹھے آگر دیں آپ کل حدیثیں سنن کے یاد کر دیں اللہ واللہ اللہ مسئلہ یاد کر دیں حدیثیں یاد کر دیں ایک دنوں دا وڈہ پرہا آگیا ہے آگے کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا چھوٹا پڑا پڑکل بیٹھا رہندہ ہے حدیثیں یاد کردہ رہندہ ہے حدیث نے آنال سننی یاد کردہ رسول اللہ میرا پر آئے تے سارے دن حدیثہ جی لگا رہندہ ہے قرآن ہی سنننہ رہندہ ہے حدیثیں ہی سنننہ رہندہ ہے تے میں کل حدیثیں یاد کردہ رہندہ ہے انہو سمجھاؤ ذرا انہو سمجھاؤ میرے نال کم کرایا کرے انہو سمجھاؤ میرے نال کم کرایا کرے سنو ذرا اور توجہ مرول شنو حضور نے پتا کیا فرمایا لعلک ترزکو بھی لعلک ترزکو بھی ٹینشن نہ لائے ہو سکتا ہے اللہ تینا روزی اس درویج دی برکتنالی دے رہا ہوگی اے حدیث پڑھ دائے قرآن پڑھ دائے اے دی برکتنال میرا مولا تیری روزی جی برکتہ کردہ پتا چلے آ پتا چلے آ ایک پران وقف کر دیو لہویرہ تو دین سڑا تو دین دا کم کر اسی روزی کمان واسے اسی بڑے آسی خوب محنت کرانگے تیرا کھاتا بھی پورا کرانگے یہ تھے تھے جناب کو مدرس پڑھ لگ جائے انہوں نے بھرا اپنا کمانا ہی جا اپنا گھانا ہی سادھا سادھا کیا اللہ کرے سادھے اللہ نے کھیں ناویرو ایک پران وقف کر دیو دین دی خدمت واسے شیخ ظہور الہی اللہ انہوں نے کمہ روشن کرے حضرات شیخ ظہور الہی ایک کپڑے دا تاجر بندہ سی اپنا بیٹا حافظ احسان الہی سی تھی وقف کی تا دین واسے اللہ نے انہوں نے علامہ احسان الہی زہیر بنا چکے پوری دنیا تے اللہ دا دین سنایا اللہ اکبر انہوں نے ایک ساتھی سی سادھے کول بے کے گالے سنانا لگا جی یورپ تے دورے تے گئے علامہ صاحب دینال رحمت اللہ علیہ یورپ تے دورے تے گئے ایک عیسانیا دا ملک سی ایک جگہ سی بیٹھے تے علامہ صاحب کہنے لگے یار دعا کرو اللہ کرے کوئی مسلمان بندہ مل جائے روٹی کھانی بھوک لگیے کسی غیر مسلم کے ہاتھ کھانا کھانا پڑ جائے پیچھے ایک بندہ کھڑا سی کہندہ جی آئی ایم مسلم آئی ایم مسلم میں مسلمانا فکر نہ کرو تنو حلال کھانا کھلاوا گا انہیں کھانا کھلایا علامہ صاحب پوچھے لگے یار تُو ایٹھے کلے مسلمان ہو گیا کہندہ جی میں متعلق کیتا ہے میں سٹڑی کیتی متعلق کیتا فلان کتاب پڑی فلان کتاب پڑی فلان کتاب پڑی کتابوں گھن دیا گھن دیا ایک کتاب دا نہ لیا جڑی علامہ صاحب نے سر نیوہ کر کے رون لگ پہ مولا تو میرے جیسے ایک ادلہ انسان کو اتنا بڑا کام لیا ہے کہ یورپ دے اندر رہے کے بندہ مسلمان ہوئے میری کتاب پڑھ کے حضرات اِنَّا ترویشہ نو مبولی نا سمجھو اِنَّا طالب علمہ نو مبولی نا سمجھو اللہ اللہ اِنَّا آواز دیتے سمندرہ دیا مچھلیاں بھی دعا کر دیا میں اِن دین سکھان والے دین سنان والے دین سکھڑ والے دین پھیلان والے اِنَّا دے واسطے تے مخلوقہ دو ہم پہیاں کر دیا میں کیڑے مکوڑے دو ہم پہ کر دے میں اللہ واللہ اللہ حضرات و جو فرما اُدرہ میرے پاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ درستین نرمال خرچ کرے اگر قرآن کی کہند آئے وَمَا اَنفَقْتُم مِّن شَيْئِ فَهُوَا يُخْلِفُ وَهُوَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ پاق دے رستے اندر خرچ کردے رہے یا گروہ نیکی دے کماتے لاندے رہے یا گروہ اللہ واللہ جدو بندہ نیکی درستے لاندہ ہے اللہ پاق دا فرشتہ دعا کردہ ہے اللہ پاق دا فرشتہ اللہ دی بھارگا جدو ہا کردہ ہے اللہ ہم آتی منفقا خلافا اے اللہ جیڑا تیرا بندہ جڑی تیری بندی تیرے رستے اندر خرچ کرے اللہ انہوں اور زیادہ تا فرما اے درو بندہ خرچ کردہ ہے ادھر فرشتہ بلو فرشتہ دعا کردہ ہے اللہ اے دی چولی پھر دے اللہ اے دی خزانوں پھر دے اللہ اے دی جیب پھر دے اللہ انہوں اور زیادہ اتا فرما تیرے نال دو تیرا فرشتہ کی کہندہ ہے اللہ ہم آتی منسکا طلافا تیرے یا اللہ جڑا سب بند کے بیٹھا دولتے دا ککھنا روے جڑا دولتے سب بند کے بیٹھا ہے ادھر ککھنا روے تلف کردے اللہ 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 تیرے فرشتہ دیاں دو آمان لینیاں چاہدے ہونا پھر نیکی دے کمہ تے خرچ کردے رہے اللہ 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 میں تھے یار تو آٹا کم وے کے بڑا خوش ہویا مسجدہ حال وے کے بڑا خوش ہویا مسجد یہ ٹیلہ وے کے بڑا خوش ہویا کیونکہ میں بھی اس پراسس چاہ گزریا میں بھی ایک مرکز بڑھایا زام زام اللہ کانو اٹھے جا کے زمزم پلائے میں تھے اس پراسس چاہ گزریا کتنا کم مہنگائے پر تسیر تے ماشاءاللہ پورا پینڈو میں تھے کلا بندہ سا پازنس کر کے دو کروڑ لائکے میں مرکز بنایا بڑا شاندار اللہ دین حمد میرا خیال ہے دو کروڑ تو زیادہ جتے لگ چکے ہیں زیادہ لگ گئے تھے اللہ تو کڈہ کریم ہے ایس پندے بندیاں کلو سادہ جے بندیاں کلو دو کروڑ تو بھی زیادہ لگا لیا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تیرے پورے علاقے دی مثالی مسجد ہوئے گا کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال جیڑا پیسہ تسی اللہ دے کرتے ہیں سیلنگ ہو انواری جیدے سیلنگ ہو جانی نا ان چار چند لگ جانے ایڈی خوبصورتی ہوئے گی الحمدللہ دل خوش ہو جائے گا اللہ دے فضل و کرم نال تہیہ کر لو اہد کر لو کہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے لانے نبی پاک دیڑے صحابہ صلی اللہ وہ فضول کا مجھ مقابلے نہیں سکر دیں ساڑے سے کی نا درمیان چلاڑا جا رہے توجہ مرول دولہ جا رہے ایک پڑھ وئیہ اہدر کھڑائے تھے ایک پڑھ وئیہ یہ آپس کی لگے پڑھ وئیہ دویں سانڈو سانڈو اے ان میں مقابلہ کرنگے کیوں کہ مووی بن رہی ہے سیڈی بن رہی ہے ٹھیلم بن رہی ہے اے دسالی کا پی کرنے میں عرف علی گیا نا اوہ تھے مقابلہ بے کھیا اہدرلی پارٹی نے دسالی کاپی کرنے اے انہیں وئیہ لی کرنے اے انہوں پتہ لگے بھی اہدر وئیہ لی کاپی چل گئی اے انہیں وئیہ لی کرنے انہیں پنجاہ لی کرنے جتو اے انہوں پتہ چلے بھی اہدر پنجاہ لی کاپی چل گئی انہیں سوالی کاپی کرنے سوالی کاپی کرنے کہتا ماما انٹریا ماما انٹریا پیچا پہ گیا تے میں بھی اسی شادی تے کام سی میں نو ایک بی بی میرے کہن دے نو اطلاع کہن دے کاری صاحب تسی پیچھا آجاؤ اینا ڈنگنا دے سنگ فس گئنے اینا ڈنگنا دے سنگ فس گئنے اینا ان شیتے نہیں آنا ان ٹول آرے تے واجے آنے دی چاندی بانگئے انہوں نے دے آڑیاں بڑھنی آنے جب تک لینا دا کخنا نکلے رڑی نہ نکلی اینا باز نہیں آنا حضرات اے لچے لوگاں دا کام میں اچھے لوگاں دا کام کیے جنگ تبوک دا اعلان کیتا جناب صدیق بھی کر گئے جناب عمر نے سوچے آچھا اگر صدیق نمبر لے جاندہ ہے آج نہیں وزن دینا آج نبی پاک نے بڑا زور دے کے اعلان کیتا ہے اتنا چندہ دینا ہے صدیق پیچھے رہ جائے گا چندہ آگیا ابو بکردہ بھی آیا عمردہ بھی آیا عمر نے پوچھے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب دو عدکار آیاں عددہ لے آیاں ابو بکر توں کہندہ یا رسول اللہ اللہ رسول اللہ پیار چھڑے دنیا دی شیئر کوئی نہیں چھڑی سب کچھ لے آیاں اے مقابلے مومنہ دے اللہ رسول دی محبت چھڑی یہ بات کی کچھ نہیں چھڑیا سب کچھ لے آیاں اللہ اے نا میرے ویرن انجدہ جذبات آف فرما تیرے کاردی دوسری منزل بھی بڑھ جائے آمین کہہ دیو اللہ دوسری منزل بھی بڑھ جائے میرے مولا دوسری منزل بھی بڑھ جائے پورا ٹیلانڈہ کم بھی ہو جائے میرے مولا سیلنگ بھی ہو جائے اللہ جیڑا تیرا بندہ کھلے دلن خرچ کرے اللہ ادھے خزانے پری رکھیں کسے نعمت دین کمین آئے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ ربی اللہ ربی موسیقی